عزیز و یسومسی کے بابرکت پر جلال اور باکمال نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں جلائی کے مہینے میں شیخ اپورا کے اندر میرے عزیز دوست پادری مشتاق شریف کی شادی کے موقع پر چاند دوستوں سے گفتوشنید ہو رہی تھی مقاشفات کے اوپر بات ہو رہی تھی ان خادموں میں چاند دوست تھے جن میں چرچف پاکستان سے رائیونڈ آئیسس سے جناب پادری آئیزک خوشی سندر جناب پادری آمر ضریف صاحب اور شیخ اپورا سے زمان پارک پریسپیلین چرچ کے پاسٹرین چارج جناب پادری اجاز یوسف تھے اس گفتگو میں عزل سے زبا کی ہوئے برے کے تعلق سے ہم نے بات کی دو بیٹھکیں اس کے اوپر سے ہوئیں جب دوسری دفعہ اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے کچھ اور دوست بھی تھے ان میں سے میرے ایک عزیز دوست نے ریکارڈنگ کرنا چاہی جب میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو فیل وقت شور ہے اس کے آواز آپ کو صحیح نہیں آئے گی لیکن میں ویڈیو بناوں گا اس وساطت سے اور بھی بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے سیکھ لیں گے عزیزو جب ہم بات کرتے ہیں عزل سے زبا کیا ہوا برہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا یہ استعلاح لوگ دعا میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس استعلاح کو لوگ عمومی اعتبار سے بولتے بھی ہیں پریچنگ کے دوران بھی استعمال کرتے ہیں بری کی خوبصورت پہاڑیوں میں کیمپ مبارک میں بھی یہ سوال آیا تھا ایک موقع پر سیمینار کے اندر میں سامنے کھڑا تھا کچھ اور دوست بھی تھے اور سوال کیا گیا کسی نے یہ کہا تھا اور وہ بھی پاسٹر ہی تھے انہوں نے کہا جی عزل سے زبا کیا ہوا جو برہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تھوڑی سی تشریح کر دیں تو پہلی بات میں جو آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزل سے زبا کیا ہوا برہ یہ غلط العام اس کا استعمال ہے جو ہمارے کانوں نے سنا اور ہم نے آگے پہنچا دیا ہم نے تحقیق نہیں کی کہ کیا ایسا ہی لکھا ہوا ہے دراصل جب ہم کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں تو مکاشوہ کی کتاب یہ سمسی کا مکاشوہ جو اس نے اپنے بندہ یوہنہ رسول کی معرفت تحریر کیا مکاشوہ تیرہ باب اس کی آٹھویں آیت کا مطالعہ کریں جہاں پہ لکھا ہے اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے اب اس کے کانٹیکسٹ کو تو میں بیان نہیں کر رہا کہ وہ حیوان کون ہے کتاب کون سی ہے لیکن میں یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ بنائے عالم سے زبا کیا ہوا برہ درج ہے بنائے عالم کے وقت سے عزل اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے جب ہم عزل کی بات کرتے ہیں تو عزل کا مطلب ہے ماضی کی ہمیشگی ابتدا کی بات ہے وہ ابتدا جس کی حد کو ہم میر نہیں کر سکتے جس کی حد ہے ہی نہیں یعنی ابتدا کی عزل کی کوئی حد نہیں ہے عزل لفظ غلط ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم نے سنا سنایا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ لفظ ہے بنائے عالم کے وقت سے عالم کا مطلب ہے کائنات دنیا جہان انوا یا مخلوقات اب آپ کو سمجھ آگئی کہ جب خدا تخلیق کرتا ہے پیداش کے ابتدائی ابواب کا ہم مطالع کریں تو تخلیق کائنات کے وقت جب خدا نے تخلیق کی اس وقت اگر آپ نیوی ٹرانسلیشن دیکھیں تو لکھا ہے کیجے وی کا جب ہم مطالع کریں تو لکھا ہے دا لیم سلین فرام دی فونڈیشن آف دا ورڈ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تخلیق کی کائنات بنائی کریشن کی تب سے آپ کو کلیر ہو گیا کہ عزل اور بنائے عالم کا جو وقت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے اس کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو مقدس پولوس اصول بھی بہت سے مقدسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ بنائے عالم کے وقت سے ہی چنیدہ ہیں افسیو پہلا باب اس کی چوتھی آیت کا جب آپ مطالع کرے تو لکھا ہے چنانچہ اس نے ہمیں اس میں یعنی یسو میں بنائے عالم کے وقت سے ہی چن لیا یعنی بہت سارے لوگ جو برگزیدہ ہیں یہ ایک علاق سے مضمون ہے پری ڈیسٹینیشن کا جو برگزیدہ لوگ ہیں جب خدا ان کو چنتا ہے اسی وقت سے چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے بنائے عالم کے وقت سے تو اب بات یہ ہے کہ جب برے کی بات ہو رہی ہے برے کے قربان ہونے یا زباہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو کیا وہ اسی وقت زباہ کر دیا گیا تھا یہاں پہ یہ باریک ایک سوال جنم لیتا ہے کیا وہ اسی وقت زباہ کر دیا گیا تھا جب تخلیق ہوئی یا جب آدم نے گناہ کیا اور پیدائش تیسرے باب میں خدا نے آدم اور ہوا کو کرتے مہیا کیے یعنی اسی وقت جب خدا نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنے بیٹے کو قرمان کروں گا تو کیا تب اس نے یہ سا کر دیا تھا ہم سب اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ آج سے تقریباً دوہزار بیس سال پہلے جب مالود مقدس خدا طالع کا بیٹے یسو نے اس زمین پر جسم لیا تجسم اختیار کیا اس کے بعد جوان ہوئے خدمت کی اور پھر وہ قرمان ہوئے تو سوال پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا بنائے عالم کے وقت سے زباہ کیا ہوا برہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان نے گناہ کیا اسی وقت خدا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا انسان کا گناہ کرنا اور خدا کا منصوبہ بندی کرنا در حقیقت یہ پیش کرتا تھا کہ خدا ایسا کرے گا اور جب انسان نے گناہ کیا اور خدا نے یہ کرنے کا سوچا اس وقت سے خدا کے ذہن میں اپنے بیٹے کی تصویر تھی یعنی علم السابق الوقوع کے تحت خدا اس بات سے واقف تھا خدا نے یہ ارادہ کر لیا تھا اور چونکہ خدا آنے والے تمام حالات سے واقف ہے اس کی آنکھیں آنے والے وقت کو دیکھتی ہیں تو آنے والے وقت میں اپنے بیٹے کو وہ سلیب پر قربان ہوتے دیکھتا تھا اسی لیے درجہ ہے اس وقت سے زباہ کیا ہوا برہ مزید اس کی بات کروں اپنے عام معاشرے میں دیکھیں جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے پچھلے دنوں میں ہماری کلیسیا میں ہماری ایک بہن تھی سمینہ کاشف اس کا انتقال ہو گیا وہ مسیح میں سو گئی اور جب میری ان کے شوہر سے فون پر بات ہو رہی تھی جو فارن ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سال پہلے تقریباً چھ سات سال پہلے جب ڈاکٹرز کے پاس ہم گئے تو یہ ڈائیگنوز ہوا یہ پتا چلا اس کو جب پتا چلا کہ سمینہ کی جو حالت ہے وہ تقریباً چھ مہینے سات مہینے یا ایک سال کے اندر اندر دنیا میں سے چلی جائے گی اس کا انتقال ہو جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو خداوند کی شکرزاری کرتے ہیں کہ یہ چھت سات سال اس کے بعد جی لیا اس نے اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک وقت گزار لیا لیکن ان کے دماغ میں ایک تصویر بیٹھ گئی تھی کہ یہ ہماری جو عزیز ہے بچوں کے لیے ان کی ماں دیگر بہنبانیوں کے لیے بھی اور شوہر قلیس کے بیوی کہ یہ بندی جو ہے اس وقت پر گزر جائے گی آنے والے کسی بھی وقت میں تو یہ تصویر ان کے ذہن میں تھی کتاب مقدس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی اور وہ مثال ہے جب خدا اپنے بندہ ابراہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے ازحاق کی قربانی گزرانے آپ مطالعہ کریں پیدائش کی کتاب کے باعث میں باپ کو آپ کو پتا چلے گا کہ تین دن کی مسافرت تیہ کر کے مقدس ابراہم اپنے بیٹے ازحاق کو لے کر کوہموری اب تک پہنچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ جب اس نے پوری تیاری بھی کر لی لکڑیاں لے لی اور ضرورت کی چیزیں لے لی آگ بھی لے لی نوکر بھی ساتھ تھے پوری تیاری کر لی بیٹے کو بھی لے لیا اور اس جگہ پر جا رہا ہے جو جگہ خدا نے مقرر کی تھی تاکہ اس پر قربانی گزرانے تو جب وہ وہاں پہ جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ تین دن کی مسافرت جو تھی وہ بڑا خوشی میں جا رہا تھا بڑا آسان تھا اس کے لیے وہ سفر کرنا میرے عزیزو ایسا نہیں تھا وہ سفر اس کے لیے انتہائی مشکل سفر تھا کیونکہ اس دران میں جب مقدس ابراہم جا رہے تھے اس کے ذہن میں جو تصویر تھی مقدس ازحاق کی یعنی اس کے بیٹے کی سمجھے کہ اس کے لیے وہ بیٹا مرہ ہوا ہی تھا قربان کیا ہوا ہی تھا زبہ شدہ ہی تھا یعنی اس نے اپنے بیٹے کی قربانی ایک طرح سے کر دی تھی تو اس کی جو ایک طرح سے جو تین دن کی مسافرت تھی وہ یسو کی تین دن کی موت کو پیش کرتی ہے اسی پیرائے میں جب خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا تو وہ تصویر اس کے سامنے ہی تھی وہ قربان اپنے وقت پر ہی ہوا لیکن وہ تصویر اس کے سامنے تھی اسی لیے لکھا ہے بنائے عالم کے وقت سے زبہ کیا ہوا برہ وہ برہ آج سے تقریباً دوہزار بیس سال قبل پھر وہ اس دنیا میں آیا اور وہ قربان ہوا لیکن وہ تصویر خدا باپ کے یحوہ پاک خدا کے ہمیشہ سامنے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس جہان کے لیے قربان کر دے گا امید ہے میرے عزیزو اس ویڈیو سے آپ نے برکت پائی ہے اور میری درخواست تھا ابھی تک ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے آپ بھی برکت کا باعث بنیں گاڈ بلس یو تینک یو